مرک ورمائم بیک بریک اس پر بریک پر جانس پہلے تمام ساتھی گفتگو کر رہے تھے لیکن کمنگ بیک بریک ابرار آپ بھی ہیں لارنس بھی ہیں حدیقہ آپ تینوں مجھے بتائیں آپ صاحب کا تعلق سٹیج اور شو بس سے ہے یہاں گیرنٹیز ہی نہیں ہیں انکم کی تو پھر واقعی لوگ بچاتے کیوں نہیں ہیں جساں یہ سینیرز کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کاپی رائٹس تو بڑا پرانا مسئلہ چلتا رہے ہیں اپنے بڑی صحیح بات فرمائی تھی کہ اگر رویلٹیز ملنا شروع ہو جائیں تو آرٹسٹ اربوپتی ہو جائیں پوری دنیا میں آرٹسٹ ہیں اور اسی ہو جائے کہ وہ بار بار چلتی ہیں جب بھی چلتی ہیں تو اس کی اسی طرح ان کو اگر جو ہمارے ڈراما کے سرلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ڈراما کے چلنے کی رویلٹیز ملتی رہیں برال کو اگر اس کے سٹیج ڈراما کی جو ہر کیبل پر چلتے رہے رویلٹی ملتی تو وہ کبھی بھی اس قسم پرسی کی حالت میں آیا میں نے ذرا سا ہول کرنا ہے آپ لوگوں کو میں ست کراچی سے سکتا آن لائن ہیں منصور اختر صاحب بڑے صاحبزادے ہیں مہین اختر صاحب کے منصور صاحب السلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہیں سہرہاں منصور صاحب پہلے تو جتنے یہاں پہ لوگ بیٹے ہیں ان کی جانب سے اور جو دیکھ رہے ہیں ان کی جانب سے آپ ہماری دلی خواہشات اور ہمارے جو فیلنگز ہیں وہ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ مہین اختر صاحب بحیثیت فنکار تو یہاں پہ جتنے ان کے ساتھی ہیں وہ روشنی ڈال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بحیثیت ایک باپ کے یا بحیثیت ایک انسان کے اپنے گھر میں ان کا رویہ کیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے وہ انسان تھے ویسے ہی وہ فادر بھی تھے ان شورٹ ہمارے ساتھ ان کا بہت ٹائم گزرا بہت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ زیادہ تر ٹرابلنگ ہی کرتے رہتے تھے لیکن ہمارا جتنا بھی اپنے والد کے ساتھ ٹائم گزرا ہے وہ اتنا کالٹی ٹائم گزرا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی نسچیوز وہ جو وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے اور جس طرح وہ ہمارا خیال رکھتے تھے ہر چیز میں یعنی میں نے والد دیکھیں دوسروں کے لیکن میرے اببہ جیسے میں نے اببہ نہیں دیکھیں کہ ہماری موں سے ہماری زبان سے کوئی بھی فرمائش کوئی بھی چیز وہ نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی وہ ہمارے ساتھ جس طرح رہتے تھے وہ ہمارے دوز بھی تھے یعنی ہم کو جب ان سے کمفرٹ چاہیے ہوتا تھا تو وہ ہمارے دوز بن جاتے تھے جہاں ہمیں پروٹیکشن چاہیے ہوتی تھی وہاں وہ فادر بن جاتے تھے تو ان شورٹ ہی وہ کمپلیٹ مان فر آس اس ور جیسے وہ دوسروں کے لیے تھے ویسے وہ ہمارے لیے بھی تھے اب منصور میں یہ بتائیں کہ جب انسان بہت بڑا آرٹسٹ ہو جاتا ہے بہت بڑا سٹار ہوتا ہے تو ان کے رشتہ داروں کو اور عزیز و قارب کو یہ شکایت رہتی ہیں کہ جی آپ گھریلو فنکشنز نہیں اٹینڈ کرتے آپ تو لوگوں کے لیے ہو گئے ہیں کیا وہ اپنے گھر کے فنکشنز بھی اٹینڈ کرتے تھے اس طرح ٹائم دیتے تھے رشتہ داروں کو؟ بلکل 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 وہ تو سپیشلی ٹائم نکالتے تھے کہ ان کو اگر ہوتا تھا کبھی جب ان کی طبیعت ناساز ہوتی تھی یا کچھ ایسا ہوتا تھا تو وہ معذرت کرتے تھے اندھوائی وہ ہمیشہ سب سے پہلے ریڈی ہوتے تھے اور ہم لوگ زرہ سے دیر ہو جاتی تھی ہم لوگ کو تیار ہونے میں لیکن اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو یہ وہ آلویس ریڈی کہ دوسروں کا دل نہ دکھے دوسروں کی دل آزاری نہ ہو کے اتنے پیار سے انہوں نے بھلایا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ بیمار تو وہ کافی دنوں سے تھے آپ لوگ کو کب ایساس ہونا شروع ہوا کہ شاید یہ بیماری جان لیوا ہو نہیں نہیں ایسا تو ہم کو کبھی بھی ایساس نہیں ہوا سر چیز ہوتی آپ منٹلی ریڈی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ تو منٹلی بھی ریڈی نہیں تھے اور ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے صحیح تھے تھے وہ بیمار ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھے لیکن آپ یہ ہوتا ہے کہ منٹلی آپ ریڈی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی اب شاید کچھ ہو جائے اللہ نہ کرے لیکن یہ کہ ایسا اببو کے ساتھ نہیں تھا اببو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے اللہ چلتے پڑتے اٹھائے اور وہ بلکل اسی طرح چلے گئے ان کا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ ہم لوگ کوئی انڈکیشن ہی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا یعنی جب مجھے فون آیا کہ he is in the hospital تو اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ چکر آگے گر گئے مجھے دماغ میں بلکل بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا آپ کی لاسٹ بات ان سے کیا ہوئی تھی میری لاسٹ بات ان سے ہوئی تھی کہ ابو میں جا رہا ہوں تو انہوں نے کہ اچھا بیٹا تو میں جب آیا تھا ایک دن پہلے آیا تھا میں آفسس سے تو میں نے بس ان کو سلام کیا تھا انہوں نے جواب دیا تھا بس ہماری لاسٹ بات یہ ہی ہوئی تھی ایسا اچھ ہم لوگ سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ اس طرح چلے جائیں گے وانا ہم تو ان کو جانا ہی نہیں دیتے منصور میں ایک آپ سے تکلیف دے سوال پوچھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو مجھے اصل میں پتا یہ چلا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مہین بھائی نے بڑا سپورٹ کیا ساری عمر اور ان کے گھر کے گھر بنا دیئے لیکن ان میں سے کافی ایسے نکلے جنہوں نے آخری وقت ان سے اپنا مووی موڈ لیا بلکہ یہاں تک کہ ان کے پیسے بھی واپس نہیں کیے کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ I don't think کہ دیکھیں اببو چلے گئے اببو چلے گئے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی میرے گھر والوں کو نہ ہی میرے اببہ نے زندگی میں بھی لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے ان کے مننے کے بعد بھی لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ میرے اببہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایسی تھی اللہ نے ان کو شاید بھیجا ہی اس لئے تھا بھیجا کیا شاید کیا یقیناً اللہ نے ان کو اس لئے بھیجا تھا کہ وہ دوسروں کی مدد کریں اپنی اپنی لائف میں بھی اور اپنے مننے کے بعد بھی تو انہوں نے ویسے ہی کیا ہے اور ویسے ہی ہو رہا ہے تو مجھے کسی سے کوئی گلہ شکمہ نہیں ہے اور آپ جن کی بھی بات کریں مجھے ایس اچ تو کوئی بھی نہیں ہے منصور صاحب thank you very much for being with us میں once again جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے اپنی جانب سے اپنے چینل کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ مہین بھائی کے درجات بلند کرے وہ ویسی بھی نیک انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ مزید ان کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے یہ تھی منصور اختر صاحب مہین اختر صاحب کے پڑے ساتھ آدھے مجھے ایک سبلوں سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اچھلی میں بس میرے والدین کے لیے جتنی دعا ہو سکے میرے اببہ کی مغفرت کے لیے آپ لوگ جتنی دعا کر سکیں جتنی دعا مجھے پتہ ہے سب لوگ کر رہے ہیں جتنی دعا آپ لوگ کر سکیں وہ کیجئے اور سر ایک ریکویسٹ اور ہے میں نے ایک انٹرویو آر دیا تھا اس میں بھی بولا تھا اور میں اس میں بھی بول رہا ہوں کہ اببو کی ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں اببو کی ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہمیں وہ یاد آتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ پاتے ہیں اس کو لیکن اببو کی جو آخری رسومات کی ویڈیوز کسی نے ریلیس کی ہیں میری اور میری فیملی کی طرح سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیوز ہٹا دیں کیونکہ اپنے والد کو بالکل آخری دیدار اور ہم صرف اپنے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ وہاں آپ کے فادر پڑے میں ہیں وہاں آپ کے فادر ہیں اس ویڈیو میں اس وقت وہ دیکھیں میں ہی ٹوٹلی اگری وہ ہم سے نہیں دیکھا جا رہا پلیز آپ لوگ وہ ویڈیو جو ہے وہ اریسٹ کر دیں فیس بک پہ ہے وہ یوٹیوب پہ ہے ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ نہیں دیکھا جاتا میں آپ کی آواز تو خود پورے پاکستان میں اور اکراس پہنچ گئی ہے لیکن یہ کہ میں خود بھی یہ ریکویسٹ کر دیتا ہوں منصور اختر کی آپ نے ایک بڑی دردبندانہ ریکویسٹ سن لی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والد کی جو آخری رسومات تھیں اس کی ویڈیوز کو جس طرح سے لوگ بار بار چلا رہے ہیں چینلز والے اور کچھ فیس بک وغیرہ پہ آ گئی ہیں یوٹیوب پہ ہیں تو پلیز ان کو ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ وہ جس طرح سے اپنے والد کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اس میں ان لمحوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بیٹے کی بڑی دردبندانہ اپیل ہے یہ اور اگر آپ نے پوسٹ کی ہیں وہ ویڈیوز تو پلیز ٹکھم آف that's the least you can do when you are trying to honor موین اختر the legend we'll come back after a short break take a break